السلام علیکم آپ کا دوست ہے احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے اے برڈ لورز امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ نہ تو بریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے نہ ہی پرندوں سے ریلیٹڈ ہے تو آج جس ٹوپک پہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم ینگ سٹر اور بریڈرز جو ہیں وہ پولٹری میں یا پرندوں میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں بات آج میں آپ دوستوں کو ایک ایسے شخصیت سے ملوانے والا ہوں ایک ایسے بادشاہ سے ملوانے والا ہوں جو وائڈ لائف کے سکوپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں اپنے پاکستان میں تو وائڈ لائف کے سکوپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی وہ بھائی کرتے ہیں تو چلیں میں اپنے پیارے بھائی تاہر بھائی سے ملواتا ہوں آپ کو تو مزید ہم انہی سے پوچھتے ہیں وہ کس طرح اس کام میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا انہیں اس کام میں اور انہوں نے کیا کچھ پایا ہے اور کیا لوس وغیرہ کیا ہے تو چلیں اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم طاہر بھائی والیکم سلام کیسے ہیں طاہر بھائی الحمدلہ بلکل ٹھیک جی تو طاہر بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے دوستوں کو بتائیے کہ آپ نے کس طرح اس کام میں شروع کیا کیس طرح آپ نے سٹارٹ لیا اور کیس طرح آپ ماشاءاللہ بڑھتے گئے اور آج امپورٹ ایکسپورٹ تک پہنچ گئے جی بلکل سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی بھی خیریت سے ہوں گے احمد علی بھائی جو کہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ فیضان بھائی سالار بھائی انہوں نے میرا سیٹ اپ ویزٹ کیا تو میں نے بیسیکلی جو جو مچھ کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں اس کے بعد میں نے سوچے کہ کیوں نہ برڈز کی طرف فوکس کیا جائے میں جب مچھ کر کے میرا جو چھوکتا تھا وہ بی اے سی میں ہی ہو گیا تھا کہ فینسی پولٹری سے میں نے سٹارٹ لیا تھا میں نے ہیویز کی بھی اعلموسٹ ورائٹیز رکھی تھی پولش کی بھی رکھی تھی بانٹمز کی بھی رکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نے سوچے کہ کیوں نہ وایل ڈائف کی طرف موف کیا جائے کیونکہ وائل لائف کا جو ہے سروائیو ریشو وہ بھی بہت اچھی ہے بنسبت پولٹری کے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو جو پولٹری ہے نا یہ اس کو میں نے اس لئے پولٹری کو گوڑوئے کیا اس کی جو بریڈ آتی ہے وہ آتی ہے فار ایور مطلب کہ یہ پورا سال آتی رہتی ہے جو جبکہ اگر ہم وائل لائف سے کمپیئر کرتے ہیں تو وائل لائف میں اس کی جو بریڈنگ جو ریشو ہے وہ آتی ہوتی تقریبا کچھ لیمیٹڈ ٹائم میں آتی ہے یعنی کہ یہ مارچ اپریل سے لے کے تقریبا سبتمبر تک آتی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس نے میرے پاس ڈیمانڈز تھی کہ میں نے جو لگائے ہوئے تو اپنے پیکاکس چکورز یا فیزنٹس وغیرہ تو میری جو آرڈرس تے ریکوائرمنٹس سب سے زیادہ جو تھی وہ تھی پیکاکس اور چکور کی تو میں نے پیکاکس کی سب سے پہلے جو ایکسپورٹ کیٹی وہ سپین میں بھی کی ہوئی ہے دبائی میں بھی کی ہوئی ہے اور سعودیہ میں بھی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ بیسیکلی میں نے سوچا کیوں نہ اگر پاکستان میں چکور کی جو بریڈہ وہ آتی ہوتی ہے میکسیمم مارچ سے لے کے سبتمبر تک تو میں نے سوچا کہ اگر مزید اس کی اگر ہم نے ہیچنگ لینی ہو تو ڈیفرنٹ کانٹریز میں جو وائل لائف کا جو ریشو ہے نا بریڈنگ کا یا ہیچنگ کا یا اگز کا تو وہ ڈیفرنٹس ہے جیسے کہ ایران میں احمد بھئی آتا ہے ہوتا ہے مین کے جب ہمارے ہیں پاکستان میں ختم ہوتے ہیں تو ایران میں سبتمبر سے لے کے جنوری فروڑی تک بریڈنگ کا ٹائم شروع ہوتا ہے چکور کا سپیشلی تو میں نے چکور کانٹا امپورٹ کروانے شروع کیا ایران سے تو ادھر مجھے تقریبا سکسٹی ٹو کا پر اگز یہاں ملے تو میں نے یہاں سیونٹی کے حصاب سے سیونٹی فائیو ایٹی تک میں نے سیل کیا جبکہ پاکستان میں جو ایگز کی مارکیٹ ویلیو تھی وہ تھی وان ہنڈڈ ٹوئنٹی ایسی تھی تو اس میں میں نے اب فارمی میں میں نے چکور کی جو فارمیگ کیا اس میں میں نے پاکستانی پہلوان بھی لگایا ہے اس میں کرک بھی لگایا ہے اور گھوٹکا بھی لگایا ہے جی تو تیر بھئی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس موروں کی بھی اقسام ہے آپ کے پاس چکور کی بھی اقسام ہے سرخاب کی بھی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایک ہی بلیڈ لائن کے بیڈز ہیں یا آپ نے جو ایمپورٹ ایک سپورٹ کیا ہے اس میں آپ نے بلیڈ لائن کو فوکس کیا ہے اور ان کی نسل کو بھی بڑھایا ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے یہ بلکل ایسی ہے احمد بھئی بیسیکلی جو ہے پاکستان میں جو کامن کلرز ہیں انڈین بلیو بلیک وائٹ پائیڈ کیمیو پرپل ایٹی سی وغیرہ یہ بہت ہی کامن ہے مگر مزہ تب بھی ہے اگر جب بندہ کوئی امپورٹ لگا تھا اپنے پاس میں نے پیکاکس میں کیمیو لگائے ہوئے ہیں کیمیو میرے پاس بیلجیم کی امپورٹ ہے اس نے انڈر بھی سٹارٹ کی ہوئے ایکز لیں گے پراپر تو جبکہ پیکاکس کا جو بریڈنگ ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے پاکستان میں وہ مارچ میں ہوتا ہے لیکن میرے پاس الحمدللہ دیسمبر میں بلجیم کی امپورٹ کے ایکز آر ہے اس کے لئے میں نے پائیڈ بھی لگایا ہوئے بلیک پائیڈ جس کو بولتا ہے اور میں نے بلیک شولڈر بھی لگایا ہوئے انڈین بلیو بھی لگایا ہوئے اور وائٹ بھی لگایا ہوئے میں نے آپ مجھے یہ بتائیں تائبے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ایس اچھ ٹمپریچر میٹر نہیں کرتا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے بیسکلی یہ آپ کے ہیچنگ پارٹی پہنڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس ہیچنگ کے لیے ہیچنگ لینے کے لیے اچھا سا انکیوبیٹرز یا کسی آپ ٹرکی یا ہنس کے ثرو لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اور سروائیو کرانا کوئی ٹاف نہیں ہے کچھ بھی ایشو نہیں ہوتا جو چکس ہوتا ہے وہ بیسکلی ہم اس کو ٹیمپریچر میٹین کر سکتا ہے اس کا تو وہ سروائیو کر جاتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا بیسکلی تو اب ہم آتے ہیں چکور کی طرف تو چکور فارمنگ کو آپ پاکستان میں کس لیول پہ لے کے آتے ہیں مطلب ایس کمپیر ٹو اگر ہم اسے پولٹری کرتے ہیں یا موروں کی فارمنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چکور فارمنگ کس لیول پہ یہ بالکل لیکن جو چکور فارمنگ چکور فارمنگ کے لیولیٹڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ احمد بھئی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے چکور اس ٹائم ٹاپ پر جا رہا ہے کیونکہ میرے پاس چکور کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرے پاس جو آٹرز آتا ہے فائیونڈڈ پیسیز کا آتا ہے تھاؤزنڈ پیسیز کا آتا ہے موسٹلی لاہور، کوئیٹا، اسلام آباد، کراچی ان سیٹیز یا لاہور سے آتا ہوتا ہے اس کے لیے میرے پاس اپنی آٹرز پوری نہیں ہو رہتے تو میں نے اس کا انڈا ایمپورٹ کرنا شروع کیا ایران سے جو میں نے اس وقت کرنٹری لگائی ہوئے ہیں میرے پاس اوپل بھی ہے اور اس کی وہ میں نے وریٹیز کافی پہلے لگائی تھی لیکن وہ کوسٹلی تھا اور اس کی بریڈ لینا بہت ٹوف تھا تو وہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کے علاوہ میرے پاس ایرانی ہے اس وقت پاکستانی میں میرے پاس گھوٹکا اور کڑک ہے اور باقی اس کے علاوہ میں نے فرنچ ریڈ لگ بھی لگائے ہوئے اور البینو ریڈ آئیز بھی لگائے ہوئے اور البینو بلیک آئیز بھی لگائے ہوئے جبکہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں جو لوگوں نے مسکتی لگائے ہوئے یا اس طرح سے تو وہ بیسکلی احمد بھئی مسکتی جو ہے وہ بریڈ سائی سے نکرا پاتا آپ نے جو بھی دکاؤ گونا ہے تو وہ مسکلی لوگی کہتے ہیں کہ مسکتی سیکنڈ کراس مسکتی فرسٹ کراس تو اس طرح سے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ناروں نے پاکستانی لگائے ہوتا ہے مادہ جو ہوتی ہے وہ مسکتی کی لگائی ہوتی ہے تو تاہی بھئی اگر ہم سکوپ کی بات کریں ری سیل ویلیو کی بات کریں اس فارمنگ وائل لائف فارمنگ کے متعلق تو کیا ری سیل ویلیو ہے اس کی اگر ہم کوئی بریڈر سٹارٹ کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے اپنا پیسہ تو وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے ظاہری بات ہے تو آگے اس کو فردر کچھ فیوچر میں ہے پروفٹ یا نہیں ہے اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سوچتے ہیں کہ ہم اسے بزنس لیول پر لے کر رہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے اگر ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں اس کی مارکیٹ جو وائل لائف ہے بیسیکلی اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا ہوا لیسنس ہے تو آپ اسے گورنمنٹ کو ہی سیل کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اب میں نے لازٹ ٹائم سندھ کے وائل لائف آفیسر ہے ہیدر آباد کے مصطفیٰ شاہ صاحب ان کو میں نے 500 پیسیز دی ہے وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جیسے کہ احمد بی پتہ ہے چکور پاکستان کا ایک ریئر بارز ہے نیاب پرند ہے تو وہ اس کی بریڈ کو کومن کرنے کے لیے وہ آگے جنگلوں میں چھوڑتے ہیں اور اس کی ہنٹنگ پر بھی ابندی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شکینہ وہ بھی گھر میں رکھتے ہیں تاہیر بھئی میں نے آپ کے ماشاءاللہ سیٹ اپ وزٹ کیا ہے بہت خوبصورت سیٹ اپ ہے تو اس میں میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ چکور فارمنگ پر ہے اس کمپیر ٹو پی کارکس اور فیزنڈز کے تو پاکستان بھی اس کی ریٹیل پرائس یا ہول سیل پرائس کیا ہے اس کے بارے میں کاملی بتائیں اچھا ایسے کی جو بیسیکلی میں تو دیتا ہوتا ہوں وائل لائف والوں کو ایسے ہول سیل ریٹ پر گورنمنٹ ریٹ پر انہیں پچی سو کا میں دے دیتا ہوں پچی سو سے تین ہزار کا پیر باقی ہول سیل کا یہ ریٹ ہے لیکن ریٹیل پر چار دار سے پنٹالی سو کا پیر سیل ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں لیکن میرے پاس ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بھی ہم ریٹیل پر ہی ایک ایک پیر سیل کرنے بیڑ جائیں تو ہم اسے اول سیل کے ریٹ پر ہی کلونی ٹائپ بنا کے نا تو ہم دے دیتا ہوں وائل لائف پنگوں کو اس کی بھی ریکائرمنٹ پوری کرنے کے لئے میں اسکنڈا ایمپورٹ کرتا ہوں اس سے میں ہیچ لیتا ہوں تو آگے میں فردر اس کی بریڈی شکر کرتا ہوں تو چلیں دوستو آپ کو تائی بھائی کا سیٹ اپ وزیٹ کرواتے ہیں کمپلیٹ کے ان کے پاس کون کون سی ورائٹیز ہیں اور کیا کیا انہوں نے رکھا ہے تو چلیں ہم اس طرف چلتے ہیں اس کے بعد مزید باتیں کریں موسیقی 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 موسیقی